بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ فیر تمام خاندانوں کو سپورٹ کیا جارہا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ امتادی جارہی ہے اور اس مقصد کے لئے پہلے بھی بفاقی حکومت کی جانب سے بھی کام شروع کیا گیا اور سوائی حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا اور اہم پروگرام شروع کر دیا ہے جس میں آپ کو سو فیزت پچیس ہزار پر ملتے ہیں اور اب حکومت نے اس کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ کا بھی اگاز کر دیا ہے اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں کو پچاس ہزار ملیں گے لیکن یہ منتلی امداد نہیں ہوگی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا یہ آپ لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ پچاس ہزار ملیں گے اور اس کے ذریعے پھر آپ لوگوں نے خود کو بہتر کرنا ہے اپنی گھر کو بہتر کرنا ہے اپنی گھر کا جو سسٹم ہے وہ چلانا ہے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کے ذریعے کوئی روزگار حاصل کر لیں حکومت کی جانب سے بڑی کوشش کی جاری ہے کہ جو انتہائی غریب ترین علاقے ہیں ان کے اندر لوگوں کو زیادہ سپورٹ کی جائیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ پروگرامز اور سکیمیں شروع کی جائیں تاکہ عام آدمی مستفید ہو سکے تو اس کے لئے وسائل بھی مروے کار لائے گے اور ساتھ میں حکومت کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ ہر خاندان کو یہاں پر کچھ پیسے بھی دیے جائیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو پچیس ہزار ہے یہ حکومت کی جانب سے عارضی طور پر ریلیف دیا جا رہے ہیں اور یہ ریلیف فلیڈ کی وجہ سے ہے جن ایریا کے اندر فلیڈ آیا تھا وہاں پر تمام لوگوں کو یہ ریلیف دیا گیا ہے اور ہر خاندان کو حکومت کی درست سے پچیس پچیس ہزار پے کی امداد ملی ہے اور یہ امداد آپ کو اکاسی قطر سے ملی ہو گئی اکاسی قطر سے امداد دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو محسز آتا اور جن لوگوں کو پھر یہ محسز آجاتا وہ جا کر یہ ریلیف حاصل کر سکتے تھے اور حکومت نے یہ اچھی پالیسیس میں بڑھائی تھی کہ آپ جہاں مرزی رہتے ہیں اگر آپ لنڈ ریلیف سے متاثر ہے تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے پچیس ہزار پہ ہر زلی کے اندر دیا جا رہا تھا مثال کے دور پہ آپ رہتے ہیں پنجاب کے اندر آپ چلے جاتے ہیں سندھ کے اندر تو وہیں پہ بھی آپ کو یہ رقم مل جاتی ہے تو یہ اچھا حکومت نے سسٹم بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے سنوکہ آپ پچاس ہزار کی حوالے سے ایک بگ اپ ڈیٹ آ رہی ہے بگ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب حکومت آپ لوگوں کو پچاس ہزار تک کی رقم دے رہی ہے اور یہ رقم اس لئے دے جارہی ہے کہ آپ لوگوں کو خود کفیل بنایا جائے کیونکہ جب تک غریب لوگ خود کفیل نہیں بنیں گے اپنے لئے کچھ نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو اس لئے حکومت نے یہ ترجی دی ہے کہ لوگوں کو گربت سے نکالا جائے اور اس کے لئے کچھ ایسے پروگرامز لائے جائے کچھ ایسی پالیسیے بنائے جائے جس سے عام آتمی زیادہ بہتر محسوس کریں تو یہاں پر حکومت نے ایک بہت اچھا سٹیپ اٹھایا تمام خاندانوں کے لئے اور امید کرتے ہیں یہ جسٹیپ ہے یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اڈوانٹی دے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو حکومت کی طرف سے تمام خاندان اب اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پچاس ہزار تک ہی رقم دی جائے گی اور یہ رقم آپ لوگوں کو جب ملتی ہے تو اس کے ذریعے پھر آپ کوئی بھی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو حکومت کی جانب سے یہ مائدہ احساس اکوت کے ساتھ کیا گیا تھا اکوت کے دفتر جا کر آپ نے ایک قومی شناختی گارڈ دکھا کر اپلائی کرنا ہے مرد حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں خواتین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو احساس ہے اس نے پارٹر بنایا تھا اکوت کو تو اکوت یہاں پر آپ لوگوں کو پچاس ہزار اور پنجتر ہزار تک کی رقم دیتا ہے اور اس پر کوئی اضافی رقم حصول نہیں کرتا اس سے آپ کو اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں